اسلام علیکم سٹیڈنس آج کے لیکچر میں سکس پوائنٹ ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا جی آپ کا ریز پاورز قوت انماء اور لاغردم تو درج زیر میں جزر اور مجزور بتائیے پہلے جو کوئیسٹن ہے وہ جزر کا ہے اور مجزور کا ہے جزر کیا ہوتا ہے مجزور کیا ہے آئیں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات دیکھیں ایکس ایک ویریبل ہے اس ویریبل کے ہاں اور اس کے پاس ایک عددی سار ہے اور ایک اس کی پاور ہے یہ بات یاد رکھنی ہے اس کو چاہیے ہم لکھیں چاہیے نہ لکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایکس کے اوپر ہم اس طرح سے ایک علامت ڈال گئے اس کو ہم اندر روٹ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایکس کا دو گنا جزر ہے اس کے علاوہ ایکس کا تین گنا جزر بھی ہو سکتا ہے چار گنا جزر بھی ہو سکتا ہے اور این ٹائم جزر بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ نمبر آئے گا اور وہ ایکس کا دسویں جزر یا گیاروہ یا باروہ این سے مراد یہاں کوئی بھی نمبر ہے میں نے آپ کو ویریبل سمجھایا ادیسہ اور طاقت کے بارے میں بتایا آگے اس کے انسٹ پہ بات ہوگی لیکن فیلحال ہم جو بات کریں گے وہ جزر کے بارے میں ہے تو ایکس کے اوپر کیا ہے دو گنا جزر یا ایکس کے اوپر تین گنا جزر یا ایکس کے اوپر انت جزر ان سے مراد کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے دو تین چار پانچ اور انی نمبر اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلی جز ہے question number one میں وہ لکھی گئی کہ تین under root اور پوچھا یہ گیا کہ آپ نے اس میں جزر اور مجزور بتانا ہے کہ جزر کون سا ہے اور مجزور کون سا ہے تو دیکھیں question سے ظاہر ہے کہ لکھا ہوئے تین کا جزر تو ہم لکھیں گے کہ اس میں جزر جو ہے وہ تین کا جزر یہ جزر ہے اور مجزور کیا ہے تین کے اوپر جزر ہے دو گنا جزر چاہے ہم لکھیں چاہے نہ لکھیں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ اگر ہم x کے اوپر اندر روح ڈال دیں اس کا مطلب ہوتا ہے x کا دو گنا جزر تو یہاں question نے لکھا ہوا دو گنا جزر ہے تو مجزور وہ ہے جس کے اوپر جزر لکھا جائے اور جزر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اب دوسرا سوال دیکھیں اندرہ یہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں لکھا گیا ہے کہ جی چار پلاس تین اور اس کے بعد ہے اے کے اوپر جزر اب اس سوال میں ہم نے دیکھنا ہے جزر کون سا ہے اور مجزور کون سا ہے ظاہر بات ہے چار تو جزر جزر والا نہیں ہے تین بھی نہیں ہے تو اے کے اوپر جزر جزر کیا ہوا اے اندر روح اے کے اوپر جزر اور مجزور کس کے اوپر جزر ہے اے کے اوپر جزر ہے یہ کچھ مشکل نہیں ہے یہ عام ڈجٹس ہیں لیکن جس کے اوپر جزر ہوگا وہ مجزور ہوگا اور جو جزر والا جو مجزور ہے وہ جزر والا ہے سمپل تیسرا کوئیسٹن دیکھیں لکھا گیا گیارہ انڈر روٹ تو گیارہ جذر ہے اور گیارہ کے چونکہ اوپر جذر ہے اس لئے گیارہ مجزور ہو گیا آگے دیکھیں چوتھا کوئیسٹن بک کے اوپر نظر رکھیں آٹھ مائنس دو اور چھے کا جذر اس میں جذر کونسہ ہے چھے جذر اور کس کے اوپر جذر ہے چھے کے اوپر چھے کیا ہو گیا مجزور پانچوہ کوئیسٹن دیکھیں پانچوہ کوئیسٹن میں پانچ کا جذر بٹا ساتھ لکھا ہوا ہے اب بتائیں اس میں کس کے اوپر جذر ہے پانچ کے اوپر جذر ہے بھئی تو پانچ جذر آجے گا مجزور کس کے اوپر جذر ہے پانچ کے اوپر جذر ہے تو پانچ کے اوپر جذر سارا ملائیں گے تو جذر بن جائے گا اور صرف اس کو لکھیں گے جس کے اوپر جذر ہے تو وہ مجزور بن جائے گا وہ مجزور ہوتا ہے چھٹا اور لاس جو جس کی دیکھیں لکھا ہوا ہے نو بٹا تیرا جذر تو دیفنیٹلی تیرا جذر کیا ہوا یہ جذر ہوا اور کس کے اوپر علامت ہے تیرا کے اوپر علامت ہے جذر کی تیرا کیا ہو گیا مجزور پہلا question تھا آپ کا 6.1 کا next چاہ رہے ہیں exercise تو 6.1 ہی ہے 6.1 ہے جی اور question number 2 ہے ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے mention ہے درج زیل کے قوت نماع کی شکل میں لکھئے اب قوت نماع کی شکل کیا ہوتی ہے یہ آپ نے اب سمجھنا ہے دیکھیں یہاں یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے جو پہلی جوز ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے اے کی طاقت تین under root میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ اگر اے کے اوپر under root ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے کے اوپر under root ہے اور یہ دو گناہ جذر ہے اور یہاں ایک اور بات بڑی important سمجھ لیں کہ جذر جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ اوپر جا کے طاقت مان جاتا ہے یعنی یہ تینوں آپس میں ایک ہونا ہے میات میں ہم چاہے اس طرح لکھ لیں اے کی طاقت ایک بٹا دو یا ہم اس کو لکھ لیں اے کا جذر یا ہم لکھ لیں اے کے جذر کے اوپر دو یہ تینوں آپس میں ایک جیسے ہی ہے تو لکھا گیا question ہی ہے کہ آپ نے قوت نماغ کی شکل قوت نماغ کی شکل بنا نہیں ہے آپ نے دیکھیں ابھی یہ کون سی شکل ہے ابھی یہ جذر والی شکل ہے تو ہم اسے کس طرح سے قوت نماغ والی بنائیں گے یہاں ایک اور لکھیں اور ایک اور میں آپ کو پتہ ابھی اے کی طاقت تین جیسے ہے ویسی رہنے دیں اور سارے کے اوپر جذر کا کیا بنا ایک بٹا دو سمپل اب یہ بھی ایک بات بڑی آپ نے خاص یاد رکھنی ہے کہ یہ آپس میں طاقت طاقت سے کیا کر رہی ہے یہ اے کے اوپر تری اس کا قوت نماغ ہے نا تو قوت نماغ کو میں طاقت کہہ رہا ہوں آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کے لیے تو اے ریز پاور تھری یعنی اے قوت نماغ تین یعنی اے کی طاقت تین اب اے کا قوت نماغ تین ہے اور اس کا سارے کا قوت نماغ ایک بٹا دو ہے تو یاد رکھیں قوت نماغ قوت نماغ دوسرے قوت نماغ سے ضرب ہوگا کیسے جیسے اے ایکس کے اوپر طاقت ہے فرض کرنے چھ اور ساری کی طاقت ہے تین تو کیا ہوگا ایکس کو ہم چھ لکھ کے ضرب تین کریں گے تو آنسر آپ کے پاس جو آئے گا وہ ایکس کے اوپر اٹھا رہا جائے گا یعنی طاقت کی طاقت آپ اس میں کیا کرتی ہے جی ضرب کھاتی ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے یہ رول سمجھ لیں آگے میں بڑا ہیلپ فل ہوگا یہ تو کیا کریں گے اے کے اوپر تین ہے طاقت کی طاقت آپ اس میں ضرب کھائے گی ایک بٹا دو سارو کریں آپ کو پتا اس کو ہم نے کس طا سارو کرنا ہے تین ایک بار تین بٹا دو اے کی طاقت تین بٹا دو یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا یہ جذر کی شکل تھی یہ قوت نما کی شکل تھی دوسری جوز دوسری جوز میں لکھا ہوا ہے اے کی طاقت تین اور سارے کے اوپر جو انڈر اٹھا ہے وہ اس نے پانچ کر دیا ہم ایک کو لکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اے کی طاقت تین آنا ہے اور سارے کے اوپر یہ پانچ ادھا جا کے ایک بٹا پانچ ہو جانا ہے یہ سمپل ہے کچھ مشکل نہیں ہے آپ غور سے طرح سمجھیں اب اے کے اوپر تین ہے طاقت کی طاقت نے آپ اس میں ضرب کھانی ہے تو آپ کو پتا ہے اے کی طاقت کیا آنی ہے تین بٹا پانچ یہ قوت نمای شکل آگئی جی دو سوال آپ نے کہا لیے question 2 کے تیسری جوز نکالتے ہیں question لکھا ہوا ہے ایک بٹا اے کے اوپر یہ k ہے اور سارے کے اوپر under root p ہے اس کو سالو کریں گے آپ کو پتا ہے ہم نے اوپر ایک لکھا بٹا اب اے کے اوپر یہاں پہ k آنا ہے اور سارے کے اوپر کیا آنا ہے ایک بٹا پی پی ادھر جا کے ایک بٹا پی ہوگا ایک کو لکھیں اب یہاں بھی پتا ہے کہ ایک بٹا کیا آنا ہے اے کے اوپر k بٹا پی اب یہاں ایک rule آ رہا ہے جی جلدہ الجبرے کا rule الجبرے کا rule یہ ہے کہ جب آپ اس اے کو اس بٹے کے اوپر لے کے جائیں گے تو طاقت جو ہے power و minus ہو جاتی ہے میں اس کی ایک مثال آپ کو دینے چاہ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ نے لکھا اے کے اوپر پانچ اور یہاں ہے اے کے اوپر تین جب یہ اساس کٹھے کریں گے ہم اور یہ اے اوپر جائے گا تو یہ پانچ یہ طاقت اوپر جا کے minus تین ہو جائے گی یہ rule یاد رکھیں جب اساس بٹے سے نیچے سے اوپر جاتا ہے تو طاقت اس کی minus ہوتی تو ہم یہ اے کو اوپر لے کے جانے لگے ہیں اوپر جا کے definitely ہم minus k بٹا پی لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس تیسرے question کو میں نصاب کر لیا اب آ رہا ہے چوتھا question چوتھے question دیکھیں لکھا ہوا ہے میں کتاب کے اوپر سے consult کر رہا ہوں جی چوتھا اور last question ہے ایک بٹا اے کے اوپر کے under root b یہ وہی سوارا جو پہلے ہم نے کیا ہے بلکل اس طرح کا ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں یہاں جی تو یہاں پہ ایک بٹا اے کے اوپر k اور سارا under root b آنا ہے پہلے پی تھا تو سوار کا آنے بس ایک بٹا اے کے اوپر k ہے اور سارے کے اوپر ایک بٹا b آ جانا ہے ایک بٹا اے کے اوپر k بٹا b آ جانا ہے اور definitely کیا ہونا ہے یہ اوپر جا کے minus k بٹا b بن جانا ہے یہ آپ کا دوسرا جو question تھا یہ بھی solve ہو گیا جی 6.1 کا رہے ہیں 6.1 کا ہی question number 3 question 3 میں کیا ہے لکھا ہے کہ جذر کی شکر میں لکھ کر حل کریں دیکھیں practice کروائی جا رہی ہے پہلے جذر دیا گیا آپ کو دوسرے سوار میں اور کہا گیا اسے قوت انما کے شکر میں لکھیں اب قوت انما دیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس کو جذر کی شکر میں لکھیں تاکہ آپ کو practice ہو تو آئیں پہلے جوز اس کی نکالتے ہیں پہلے جوز میں لکھا ہوا ہے پچیس کے اوپر طاقت ایک بٹا دو اب definitely آپ کو پتہ ہی ایک بٹا دو کا مطلب کیا ہے مجھے اب بتا لیں پچیس یہ under اٹھا جانا ہے یہاں دو چاہے لکھیں چاہے نہ لکھیں بس یہ جذر کی سے علامت آگئی مارے پاس جذر آگیا لکھیں کہ اس کو ہم حل کرنا چاہیں گے ایک question کیا ہوا ہم نے اس کو جذر کی شکر میں لکھ لیا ہے اس کو حل کرنا حل کیسے کریں گے دیکھیں پچیس ہے اس کی آپ فیکٹریزیشن کریں تجزییں کریں اس کی تجزییں کیسے کرتے ہیں آپ یہاں پر لکھ لیں گے اس طرح سے 25 اس کی تجزییں کریں گے جی آپ دو سے تقسیم کریں اس کو ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کو میں طریقہ بتایا ہوا ہے انڈ پہ صفر دو چار چھے آٹ آ جائے تو دو پر تقسیم ہوتے ہیں کیا یہ تین پر تقسیم ہوتا ہے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے پانچ جمع دو سات ان کو جمع کریں پانچ جمع دو سات تو سات تین پر تقسیم نہیں ہوتا اس لیے 25 بھی تین پر تقسیم نہیں ہوگا چار کو چھوڑیں وہ دو بار تقریبا ہوتا ہے پانچ پہ آئیں جس کے اندر پہ 0 5 ہو وہ پانچ پہ تقسیم ہوتا ہے اس کے اندر پہ پانچ ہے یہ پانچ پہ تقسیم ہوگا تو پانچ پانچ بار پچیس اور پانچ ایک بار پانچ تو میں نے جو سالو کیا اس کو فیکٹوریزیشن کیا ہے وہ پانچ ضرب پانچ کر میں نے اندروٹ کر دیا مشکل تو نہیں اگر اساس ایک جیسے ہو یہ ملنے سے مراد یہاں ہے ایک جیسے ہو تو قوت نمہ جمع ہوتے ہیں اب یہ رول ہے اب دیکھ لیں اگر اس کو آپ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے ایک اوپر اس کی طاقت ایک اس کی طاقت ایک تو ایک جمع ایک یہ اے کی طاقت دو آئے گی اے ضرب اے کا مطلب ہے اے کی طاقت دو اگر ہم پانچ کو اے سبور کر لیں تو مجھے بتائیں پھر یہ پانچ کی اوپر طاقت ایک ہے اس کی بھی طاقت ایک ہے تو یہاں پانچ کی طاقت دو بنا ہو گئی کیا کہتے ہیں جی کلیر اب آپ پتا ہے جو جذر ہے اس کا مطلب آرڈ ایک بڑا دو تھا جی تو ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ پانچ جذر دوبارہ سے ہٹائیں گے تو یہ کیا بنائی ضرب ایک بڑا دو ہو گیا طاقت کی طاقت ضرب کھاتی ضرب دی دی دو دو سے کیا آیا پہلی جوز تھی آپ کی تیسر کوئیشن کی اب ہم نکالتے دوسری جوز سکس پوائنٹ ون چال رہی ہے دوسری جوز کیا کہتی ہے جی اس میں ہے چو سٹھ سارے کے اوپر ایک بٹا تین اب اس کو ہم جذری فار میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے چو سٹھ ہے اندر روٹ ڈال کے ادھر تین گنا اندر اٹھ آ جائے گا ایک گنا تین کا مطلب اندر اٹھ تین ہو گیا نا اچھا اب ہم چو سٹھ کی تجزی کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ چو سٹھ لکھا اس کی تجزی کرنی ہے دو پہ جائے گا دو تین بار چھ دو دو دیکھ کتنے دو ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ دو ہیں میں نے یہاں پہ کیا کیا ایک دو تین چار پانچ چھ دو ہیں اور سارے کے اوپر جو تاقت ہے وہ تین ہے یہاں تک کو پرابلم بڑا آسان ہے صرف چوشڑ کی تجزیہیں کرنی ہے آپ نے اور تقسیم کرنا آپ کو اچھی طرح میں نے سکھایا ہوا ہے پہلے یہ ایکسرسائزز میں کہ کیسے ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ تجزیہیں کر لی گئی ہیں اب ہم کیا کریں گے دیکھئے کتنے دو ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے دو ہیں تو دو کے اوپر طاقت کیا آگے جی چھے کیوں میں نے بھی آپ کو بتایا اس کو اے سمجھ لیں اے ضرب اے ضرب اے ضرب اے ضرب اے ضرب اے تو جب یہ سارے آپ میں ضرب کھائیں گے طاقتیں جمع ہوئی تو ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں طاقتیں جمع ہوئے تو چھے آگیا اب یہاں پہ انڈر اوٹ بنا یہاں پہ سرہ تین اس کو سال کریں دو کے اوپر چھے ہے اب یہ جو ہے نا انڈر اوٹ تین ادھر جا کے یہ ایک بٹا تین ہونا ہے اور طاقت کی طاقت ضرب کھاتی ہے آپ اس میں تین دو بار چھے ہو گیا اب دو کی طاقت دو کیا ہوتی ہے جی آپ کو پتہ یہ چار ہوتی ہے دو کی طاقت بار دو زرب دو ہو جائے گا نا تو چار مالے پاس آنسا آ جائے گا یہ آپ کی دوسری جوز بھی سوال ہو گئی question number 3 کا آ رہے ہیں جی 6.1 کا اور جوز نمبر ہم اب کرنے لگے ہیں تیسرے والی جی 1,2,3 third والی جوز ہے اس میں آپ دیکھیں اکیاسی اکیاسی کے اوپر جو قوت نمہ ہے وہ ایک بڑا چار ہے ہم سالو کریں گے آپ کو پتہ ہے اکیاسی کے اوپر انڈر روٹ یہاں پہ چار آئے گا سمجھ لیں ایک بڑا چار ہے ادھر جا کے چار ہو گیا جب اس سے قوت نمہ بنائیں گے تو یہ چار ہو جائے گا اب اکیاسی کے منتجزیہ کرنی ہے جی اکیاسی کے تجزیہ کرتے ہیں سب سے پہلی بات دیکھیں دو پہ تقسیم ہوتا ہے دو پہ تقسیم نہیں ہوتا گرنڈ پہ 0,2,4,6,8 نہیں ہے اچھا کیا یہ تین پہ تقسیم ہوتا ہے آٹھ جمعہ ایک نو تو نو تین پہ تقسیم ہوتا ہے تو یہ بھی تین پہ تقسیم ہوگا تین پہ کار دیں تین دو بار کیا ہوتا ہے چھے دو بجے یہاں سے آگے کس بنا تین سات بار اکیس دو بے تقسیم ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جی تین پہ ہوتا ہے سات آٹھ نو ہوتا ہے تو تین پہ بیجن بارہ تین نو بار ستہائیس پھر تین تین بار نو اور تین ایک بار تین یہ ٹیبل آپ کو آنے چاہیے چیز رہ سے ٹیبل آئیں گے تو ضرب تقسیم ہوتا ہے نا تو کیا بنا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کتنے تین ہیں ایک دو تین چار تین ہیں تو یہ ایک دو تین چار تین ہیں انڈر روٹ اوپر آیا فور اب رول آپ کو یاد ہے کہ اے ضرب اے ضرب اے ضرب اے ان کی طاقتیں جمع ہونی ہیں تو تین کی طاقت کتنی آنی ہے جی ایک دو تین چار ہے تین کی طاقت چار آنی ہے اور سارے کے اوپر کیا آنا ہے انڈر روٹ فور اب آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ ایک بڑا چار ادھر جا کے انڈر روٹ چار بنا تھا دوبارہ چار ادھر آ کے انڈر روٹ چار ادھر کیا بنے گا ایک بڑا چار بان جائے گا اور طاقت کی طاقت ہم ضرب کھاتی ہے چار چار سے کیا آیا جی تین یہ ہمارے پاس تیسری جزبی سار ہو گئی چوتھی جزبی آتے ہیں لکھا ہوا ہے ٹوانٹی سیون ستائیس ہے اس کے اوپر طاقت ایک بٹا تین ہے اب یہ آپ نے کیا یہاں پہ بھی ستائیس والا دیکھیں نکالتے ہیں جنتیسے کو ستائیس لکھا میں نے اور انڈر اوٹ کیا ہے یہاں پہ تین ستائیس کی تجنیے کریں آپ کے سامنے ہوئی ہے تین ضرب تین ضرب تین آنا ہے جنہیں دوبارہ میں کر دیتا ہوں ستائیس ہے دو سے نہیں جائے گا تین سے جائے گا یعنی تین سے تقسیم ہوگا تین نو بار ستائیس اور تین تین بار نو اور تین ایک بار تین اب دیکھیں کتنے بنے یہ نیچے ایک دو تین 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 بار نو نو تین بار ستائیس انڈر اوٹ کیا اوپر تین آپ کو پتہ ہے تین کی طاقت تین بننی ہے اور سارے کے اوپر یہاں مارے پاس یہ بریکٹ نہیں تھی لگانی جی انڈر اوٹ یہاں پہ ایسے تین آنا ہے سالو کرنے تین کے اوپر تین اور طاقت کی طاقت اپر ہمیں ملٹیپلائے تین تین سے کینسل اور جواب اس کا بھی تین یہ مارے پاس چوتھی بھی گئی جی پانچویں جوزہ آ رہی ہے ستائیس ہی ہے اور اس کے اوپر یہ پانچویں جوزہ جی پانچویں جوزہ میں ستائیس کے اوپر جو پاور ہے وہ اس نے اب دو بٹا تین دیئے کچھ مشکل نہیں ہے یہ میں تجزی آرہ رکار چکا ہوں میں اس کو سالو کر رہتا ہوں دیکھیں یہ ستائیس کے اوپر دو اور سارے کے اوپر اندر اوٹ تین دیکھیں اس طرح بننا ہے اس میں جو بٹا تین ہے وہ ادھر جا کے اندر اوٹ تین ہوا جائے گا اگر میں سٹائیس کو ایک بڑھا لوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو کچھ ایسی ہوگا دیکھیں ستائیس کے اوپر کیا ہے طاقت اس کی کیا ہے دو بٹا تین اس کو میں سے کرنے لگا ہوں ستائیس کے اوپر دو ضرب ایک بٹا تین ٹھیک ہے اب ستائیس کے اوپر دو اور یہ جو ایک بٹا تین تھا یہ اندر اوٹ بن کے جہاں پہ یہاں پہ تین بن گیا تو یہ ایک سٹائیس میں نے چھوڑا ہے یہ والا میں کبھی سمجھا دوں آپ کو تو سمپل ہے یہ بٹا تین اس کے نیچے ادھر آکے اندر اوٹ بن گیا اور دو وہ ادھر کا ادھر ہی رہا سالو کریں یہاں پہ وہی ہونا ہے ہمارے پاس یہاں تین ضرب تین ضرب تین دیکھیں سارے کے اوپر طاقت دو ہی رہے گی اور اندر اوٹ کر کے ہم یہاں پہ کیا لائیں گے تین لائیں گے اب اس کو سالو کیجئے گا اب تین آپ کو پتہ یہ طاقت تین آنی ہے تو تین کی طاقت تین اب سارے کی طاقت دو اور اوپر اندر اوٹ تین اب سالو کیجئے گا طاقت کی طاقت ضرب کھاتی ہے پس میں تین کی طاقت تین ضرب دو اور اندر اوٹ سارے کے اوپر تین سالو کیجئے گا تین کے اوپر تین دو بار چھے سارے کے اوپر اندر اوٹ تین اب اس کو سال بڑھے رام سے کار لیں گے تین کے اوپر چھے ہے یہ ادھر جا کے ضرب ایک بٹا تین ہو جائے گا تو دو تین بار چھے تو تین کی طاقت تین ہمارے پاس آنسر آیا جی اب تین کی طاقت تین کیا ہوتی ہے اب تین تین بار نو نو تین بار ستائیس تو یہ کیا ہوتی ہے جی ستائیس ہوتی ہے تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس ستائیس آیا یہ پانچویں جوز کا ہم نے آنسر نکال لیا ہے یہاں پر تھوڑی مسئلہ جی سواب میں دیکھیں جہاں چھوڑی گلتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں یہ ایک بٹا دو نہیں ہے یہ یہاں تین لکھا ہوا ہے تو یہ ایک بٹا تین آنا ہے یہاں پر تو پھر یہ تین دو بار چھے ہو رہا ہے یہاں دو آنا ہے تو تین کی طاقت دو آنی ہے تو یہ ہمارے پاس تین طاقت دو نو ہوتی ہے یہ ستائیس نہیں جی دیکھیں نا یہ تین تھا یہاں پر آپ کی چیز کو سمجھیں کہ یہاں پر یہ تین آنا انڈر روٹ تو بٹے کے نیچے بھی تو تین ہی آنا ہے یہ تین کے اوپر چھے تھا تو تین دو بار چھے ہوتا ہے تو پھر تین تھا تو دو جواب آئی تو وہ آنسر مارا نو آ گیا یہ مارا تیسرے سوال کی پانچویں جوز میں نکال لی question تیسرا ہی چال رہا ہے جوز پانچ ہو گئی ہے اب چھٹی جوز آ رہی ہے چھٹی جوز میں کیا ہے آٹھ کے اوپر مائنس ایک بٹا تین دیکھیں یہ different structures آپ کو دکھائے جا رہے ہیں different آپ کو طریقے بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی skill بڑے کام میں کیسے اس کو نفسار کرنا ہے اور کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں دو طریقے کام کرنے کی مائنس آ گیا نا ساتھ اس کا آپ کیا آل کریں گے بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ جب ہم آٹھ کو بٹے سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو طاقت مائنس کی ہوتی ہے اگر ہم اس کو اچھا لکھ لیں ایک بٹا آٹھ کے اوپر ایک بٹا تین تو کتنا سان ہو گیا نیچے آگے جمع ہو جانا نہیں ہے اب ہم لکھ لیتے ہیں ایک بٹا یہ آٹھ ہے اب سالے کے اوپر کیا آ گیا انڈر اوٹ اور یہاں پہ کیا آنا تین دیکھ لیں easy ہے اب آٹھ کی تجزیہیں کر لیں آٹھ کی تجزیہیں کیا بننی ہے دو چار بار آٹھ دو دو بار چار اور دو ایک بار دو تو یہ دو ضرب دو ضرب دو بننی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے بٹے کے نیچے ہو رہا ہے ایک بٹا دو ضرب دو ضرب دو اور سارے کے اوپر انڈر اوٹ یہاں تین تو آنسر آیا ایک بٹا دو کی طاقت تین اور سارے کے اوپر انڈر اوٹ تین اور اب یہاں ہمارے پاس آ گیا ایک بٹا دو کی اوپر تین تین ضرب ایک بٹا تین کیونکہ یہ اندر روٹ والا ہے وقت جا کے بٹے کے نشے آئے گا تین تین سے کیا انصر آنسر مارا ایک بٹا دو بن گیا جی تو یہ من اگر مائنس آ جائے تو اس طرح آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ساتھویں جز میں یہ لمبی رقم آگئی جی ون تھاؤزن سارے کے اوپر دو بٹا تین اس کو ہم نصاب کرنا ہے دیفنیلی بھی ایک ازا آگئی ہے ہم نے تجزیہ کرنی ہے بھی یہاں پہ لکھیں ہمیں ون تھاؤزن تجزیہ کریں اور آپ کو پتہ ہے دو سے دو پانچ بار دس ڈبل زیرو دو پچیس پچاس زیرو دو ایک دو دو چار دو پانچ دس اب یہ دو پہ نہیں جا رہا اب تین پہ بھی نہیں جا رہا پانچ سے جا رہا ہے پانچ دو دس پانچ پچیس پانچ پانچ پچیس پانچ ایک پانچ تجزیہ آپ نے کر لی اب ہم آ رہے ہیں اس کو سالت کرنے کے طرف دیکھیں دو تین دفعہ آیا ہے دو ضرب دو ضرب دو پھر پانچ ضرب پانچ ضرب پانچ پانچ بھی تین دفعہ آیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے اس کے اوپر انڈر اوٹ لینا ہے جی ایسے انڈر اوٹ لیا میں نے اور یہاں پہ آیا جی تین اور سارے کے اوپر یہاں طاقت کیا آئی دو یہ میں نے کیسے کیا آپ کو پتا ہے بٹا تین ہے تو انڈر اوٹ بن گیا اور یہ دو ایس ایٹیز وان سون کے اوپر رہا اور وان سون کی میں نے تجزیہ کر لیا ہے سال کرتے ہیں اس کو اب دیکھیں دو کے اوپر تین بننا ہے اور ملٹیپلائی پانچ کے اوپر بھی تین بننا ہے سارے کے اوپر جو پاور ہے وہ دو بننی ہے اور اس سارے کے اوپر جو انڈر اوٹ ہے وہ تین بننا ہے دیکھیں سوالہ کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے اب یہ جو طاقت دو ہے نا یہ پانچ کے اوپر بھی ہے دو کے اوپر بھی ہے تو کیا کریں گے دو کے اوپر تین ضرب دو اور ضرب پانچ کے اوپر بھی تین ضرب دو اور سارے کے اوپر جو انڈر اوٹ ہے وہ کیا کریں گے ہم تین کچھ مشکل نہیں ہے اب دو کے اوپر کیا آیا جی چھے ضرب پانچ کے اوپر کیا آیا چھے اور سارے کے اوپر کیا ہے انڈر اوٹ تین کریئر اب کیا کریں گے اب اس تین کو سالو کرتے ہیں دو کے اوپر چھے ہے ضرب ایک بٹا تین پھر پانچ کے اوپر چھے ہے ضرب ایک بٹا تین یہ تین بٹے کی نیچے آکے ضرب کھائے گا اس کے ساتھ بھی طاقت کے ساتھ اور اس طاقت کے ساتھ بھی اس کو سالو کر لیں دو کے اوپر کیا آیا جی تین دو بار چھے دو کے اوپر دو آنا ہے اور پانچ کے اوپر تین دو بار چھے دو آنا ہے اب اس کو ساپ کریں دو دو پر چار ہوتا ہے ضرب پانچ دو اچھا پانچ طاقت دو کیا ہوتی ہے یہ بات خاص سمجھ نہیں ہے اب کہے لوگ یہاں پانچ دو پر دا سے لکھ دیں گے that's not right دیکھیں پانچ کی طاقت دو کا مطلب ہوتا ہے پانچ ضرب پانچ یہ بات سمجھ نہیں ہے یہاں کہیں پانچ کی طاقت دو لکھا ہو تو دا سے نہیں کر دینا اس کو پانچ کی طاقت دو ہوگا تو اس کا مطلب ہے پانچ یہ پچیس ہے جی تو میں نے یہاں پہ کیا دکھا پچیس اب اس کا ضرب آنسل نکال لیں پچیس ضرب چار کیا ہوتا ہے یہ ضرب ہنڈرڈ ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو ساتویں جوز بھی نکال کے دکھا دی یہ ادھر ہی کال لیتے ہیں آٹھویں جوز پانچ چھ سات آٹھ یہ آٹھویں جوز ہے جی اس میں کیا ہے اس میں یہ نکھا ہویا آسان ہی ہے سکسٹی فور ہے سکسٹی فور ہے اور اس اب کے اوپر پاور وان اوور ٹو ہے کچھ مشکل نہیں ہے آپ نے سکسٹی فور لکھا انڈر روٹ یہاں پہ دو کیا ایک وال سکسٹی فور کی تجزیہیں کر لیتے ہیں سکسٹی فور کی تجزیہیں دو تین بار چھے دو دو بار چار دو سولہ بطی دو آٹھ سولہ دو چار آٹھ دو دو چار دو ایک دو اب یہاں دیکھیں چوشٹ کی تجزیوں میں ہم اگر چاہیں تو آٹھ آٹھ بار چوشٹ بھی کر سکتے ہیں آٹھ آٹھ بار چوشٹ بھی کر سکتے ہیں یہ چار سے بھی جائے گا لیکن تجزیہوں کا حصول ہے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے پہ کریں جب آپ سکلڈ ہو جائیں گے تو میں آپ کو بھی اس کا ایک آلٹرنیٹیو طریقہ بتاتا ہوں مرے سپیڈ سے کام ہو جائے گا لیکن ابھی آپ کے لیے ہے کہ آپ اسی میٹھر سے کریں چھوٹے سے چھوٹے بھی بیجیں پہلے دو پر ٹرائی کریں پھر تین پہ پھر اس طرح سے آنواردھیں تو کتنے دو آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانک چھے تو میں آپ ڈریکٹ کیا کر رہا ہوں یہاں پہ دو کی طاقت چھے لکھ رہا ہوں جی اور سارے کے اوپر انڈر اٹھ دو کر رہا ہوں اب آپ کو پتہ دو کی طاقت چھے ہے ضرب ایک بٹا دو ہو جانا ہے دو نیدر بٹے کی نیچے آ جانا ہے تو دو تین بار چھے ہوا تمہارے پاس دو کی طاقت کیا آئی تین اس کو سال کریں اب دو کی طاقت تین چھے نہیں ہوتی دو کی طاقت تین کیا ہوتی ہے دو ضرب دو ضرب دو ہوتی ہے اس سے آپ سال کریں دو دو بار چار چار دو بار آٹھ تو یہ آٹھ آنسر آئے گا اچھا ایک تو یہ ہو گیا میں آپ کو چھوٹا سا آرٹرنیٹیو دینا چاہ رہا ہوں اس کا اگر آپ تھوڑا ہائلہ اور پہ کام کریں گے تو اس طرح بھی اس کو سال کر سکتے ہیں کیسے؟ دیکھیں یہ سکشٹی فور ہے نا اور یہاں پر ہمیں سارے کے اوپر اندر اوٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے؟ دو یہاں چاہے لکھیں چاہے نہ لکھیں چلی میں لکھ لیتا ہوں اب یہ چو سٹھ ہے تو یہ آٹھ آٹھ بار چو سکتے ہوتا ہے چو سٹھ ہے نا تو یہ آٹھ آٹھ بار کیا ہوتا ہے؟ چو سٹھ تو یہ کیا بنا؟ آٹھ کی طاقت دو اندر اوٹ یہاں پر دو اور اب ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ آٹھ کی دو ضرب ایک بٹا دو یہ کیانسل اور آٹھ آٹھ آمسل آگیا ہے دیکھیں تین سٹف میں بھی اس کا جواب آ رہا ہے تو کرنا چاہے تو کرنے منع نہیں ہے جی لیکن بہتر آپشن نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹے سے چھوٹے پر اس کو بھیجیں تاکہ آپ کی سارے یہ پریکٹس ہو اور جب ہم چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ اس طرح بھی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آمسل اس طرح بھی آپ کا ٹھیک آئے گا نیکسٹ ہم چاہ رہے ہیں چوتھے کوئیسٹن پر کوئیسٹن نمبر فور ہے ہم سارو کر رہے ہیں سکس پوائنٹ ون کو چوتھے کوئیسٹن ہے مختصر کیجئے اور جواب قوت نما کے شکل میں دیکھئے اب دوبارہ وہی آگیا اس نے مجذر دینے ہیں اور ہم مجذر کو کنورٹ کرنا ہے قوت نما میں تو پہلی جوز میں آپ کو ذرا بتاؤں کیا لکھی ہے بک کے اوپر آپ بھی دیکھیں یہ اے کے اوپر سولہ ہے اور سالے کا اس طرح انڈر روٹ ہے یہ ہے کوئیسٹن پہلا کچھ مشکل نہیں ہے آپ رولزے میں لے کے اندر آسور یاد کریں گبرائے نہیں سوال دیکھ کے اے کے اوپر سولہ ہے اب یہ جو انڈر روٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سارے کے اوپر ایک بڑا دو تھا اسی کا انڈر روٹ بنانا اب ہم یہاں یہ قوت نمای شکل آگئے ہیں اس کی قوت نماحہ میں لے رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے طاقت کی طاقت کیا کرتی ہے وہ اس نے ضرب کھاتی ہے سولہ ضرب ایک بڑا دو تو دو آٹھ بار سولہ تو اے کی طاقت کیا آگئے ہیں مارے پاس آٹھ سمپل ہے کچھ مشکل نہیں پہلا کوئیسٹن سال دوسری جوز جی دوسری جوز میں دیکھیں لکھا ہوا ہے اے کی طاقت پندرہ انڈر اوڑ تین اب اے کی طاقت یہاں پندرہ ہے اور سارے کے اوپر انڈر اوڑ کیا ہے یہاں پہ تین ہے بہت ایزی سوال ہے اے کے اوپر پندرہ اور سارے کے اوپر ہی جو انڈر اوڑ تھا ادھر جا کے ایک بڑا تین ہو جائے گا آپ کو پتا ہے سولو کریں طاقت کی طاقت آپ اس میں ضرب کھائے گی تو تین پانچ بار پندرہ یہ ہمارا دوسرا بھی سوال حال ہو گیا اب تیسرا تیسری جوز ہے دیکھیں دکھا ہے ستائیس اے کی طاقت نو اور سارے کے اوپر جو انڈر اوڑ ہے وہ یہاں ہے تین اس کو سولو کرتے ہیں دیکھیں ستائیس ہے تو آپ نے اس کی تقزیہیں کرنی ہے اور ستائیس کی تقزیہیں کیا ہوتی ہیں تین نو بار ستائیس تین تین بار نو اور تین ایک بار تین تقسیموں کا آ رہا ہوں آپ کو میں نے پہلے یہ چپٹر دسم جایا ہوا ہے سمپل تقسیم ابھی ٹیبل پڑھنا ہے تین کا تو دیکھیں یہ تین ضرب تین ضرب تین آیا تو میں تین کی طاقت ڈریکٹ یہاں تین لکھ رہا ہوں اور ساتھ میں لکھ رہا ہوں اے کی طاقت نو اور سارے کے اوپر انڈر اوڑ کیا ہے تین اب یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ انڈر اوڑ تین اس کے اوپر بھی ہے اس کے اوپر بھی آلگ سے تین کے اوپر تین ضرب ایک بٹا تین جو یہ انڈر اوڑ والا تھا اور اے کے اوپر نو ضرب ایک بٹا تین سالو کریں تین تین سے کیا انصر تین تین بار نو تو تین اے کی طاقت تین آنسر اس کا آگیا جا یہ ہماری تیسری جوز تھی اب آتے ہیں چوتھی جوز میں یہ میں لائن ڈرا کری لوں یہاں آئی تھی اس جگہ ہے تو میں یہاں کرو آئیتا ہوں چھوٹے سوال ہے جی چوتھی جوز دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے آٹھ اے کی طاقت نو انڈر اوٹ تین بڑا سمپل ہے بھئی سالو کریں اب آٹھ ہے تو یہ کرنے آٹھ کی دو دو بار چار چار دو بار آٹھ دیکھیں نا میں کر دیتا ہوں آپ کو یہ آٹھ ہے دو سے اس کو آپ تقسیم کریں گے دو چار بار آٹھ ہوتا ہے اور دو دو بار چار ہوتا ہے اور دو ایک بار دو ہوتا ہے تقسیم میں جو آپ اوپر لکھتے ہیں لیکن تجزیم کرنے میں جو آپ ہم نیچے لکھتے ہیں پورا پورا تقسیم کرتے ہیں اس میں باقی نہیں بچتا جہاں باقی بچتا ہے وہ تجزیم نہیں ہو پاتی تو ہم نے پورا پورا تقسیم کرنے کے لئے یہاں پہ ایک لینا ہوتا ہے ڈیجٹ اور اس کے مطابق پورا پورا تقسیم کر کے تو جو آپ نیچے لکھتے چل جانا ہے یہ ہے تجزیموں کا مثل تو دو کی طاقت تین آگیا ہے یہاں دیکھنے ایک کی طاقت نو ہے سارے کے اوپر جو انڈر روٹ ہیں وہ یہاں پہ تین ہے بڑا سمپل ہے دو کے اوپر تین ضرب ایک بٹا تین اور ایک کے اوپر نو ضرب ایک بٹا تین سارے کرنے دو تین تین سے کینسل تین تین بڑا نو دو ایک کی تین یہ اس کا انصر آجے گا جی دو ایک کی تین انصر آگیا پانچ بھی جوز کرتے ہیں ایکس کے اوپر ہے جی تھرٹی ٹو اور سارے کے اوپر انڈر روٹ ہیں فور یہ قریشن ہے آئیں اس کو سوال کرتے ہیں انتہائی سان ایکس کے اوپر بٹی تو ہے ہی سارے کے اوپر اب ادھر جا کے ایک بڑا چار ہونا ہے تو ایکس کے اوپر یہ طاقت کی طاقت آپ ہمیں ضرب کھائے گی اور چار آٹھ بار بٹی تو ہمارے پاس ایکس کی طاقت کیا آگئی آٹھ سمپل کوئی مشکل نہیں چھٹی جوز یہ ہے جی ایکسی ایکس کی طاقت بیس انڈر روٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ فور سالو کرتے ہیں اب ایکسی ہے تو ایکسی کی ہم نتظیہیں کرنی ہے میں نے نکھا ایکسی اس کی فیکٹریزیشن کریں گے توڑیں گے اس کو اب دو پہ تقسیم تو نہیں ہوتا آٹھ جمع ایک نو ہے تو نو تین پہ تقسیم ہوتا ہے ایکسی بھی تین پہ تقسیم ہوگا آپ کو بتایا وہ جمع کر دیتے ہیں آپس میں جمع کرنے کے بعد جو ڈیجٹ آئے اگر وہ تین پہ تقسیم ہو جائے تو وہ رقم پوری بھی تین پہ تقسیم ہو جاتی ہے تو تین دو بار چھے دو بچے ایکس بنا تین سات بار ایکس دیکھیں میں نے کیسے سال کیا ہے اب آٹھ ہے نا تو دو کا ٹیبل پڑھیں آٹھ سے بڑھے نا دو دو بار تین دو بار چھے دو بچے آگے ایکس بان گیا تو تین سات بار ایکس اب تین کا ٹیبل پڑھیں تین نو بار ستائیس پھر تین تین بار نو اور پھر تین ایک بار تین بس یہ اب سال نہیں ہو رہا ایک دو تین چار تین آئے جی تو میں نے لکھا تین کی طاقت چار اور ایکس کی طاقت ٹونٹی اور سارے کے اوپر انڈر اٹھ کیا چار چلیں سال کریں تین کے اوپر چار کے ساتھ ضرب ایک بڑا چار اور ایکس کے اوپر بیس کے ساتھ ضرب ایک بڑا چار 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 سے کینسل تین آگیا اور چار کتنے بار بیس پانچ بار بیس تو تین ایکس کی طاقت پانچ یہ ہمارا انصر آگیا چھے جوزی ہوگی یہ آپ کی اب یہاں پہ ہم کویسچن نمبر ہمارا چال رہا ہے جو وہ فور ہی چال رہا ہے اس کی جوزی نمبر پانچ چھے اور سات سات کی جوزی نمبر کرنے لگے ہیں کویسچن ہے جی ایک سو پچیس ایکس کی نو وائے کی پندرہ سارے کی اوپر انڈر اوٹ اور انڈر اوٹ تین گناہ ہے اوکے بڑا ایسی ہے دیکھیں ایک سو پچیس کی تجزییں کر لیں وان ٹو فائیو کی تجزییں کرتے ہیں دو سے جائے گا نہیں تین سے جائے گا پانچ چھے سات آٹھ نہیں چار کو چھوڑے پانچ سے جائے گا انڈر پانچ آ رہا ہے جی پانچ دو بار دس اور دو بارہ آگے پچیس بڑا پانچ پانچ بار پچیس پانچ پانچ بار پچیس اور پانچ ایک بار پانچ اگر آپ غور کر رہے ہوں تو یہاں جو ہمارے پاس طاقت نکلتی ہے وہ اس جزر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے یا اتنی ہی ہوتی ہے یا اس پر قابل تقسیم ہوتی ہے یہ خاص پرتال اسوال کی تو میں نے یہاں سال کرنا ہے پانچ کے اوپر طاقت تین آ جانی ہے جی ایکس کے اوپر طاقت نو ہے ی کے اوپر طاقت پندرہ ہے سارے کے اوپر طاقت جو بھی ہے وہ ہے جناب انڈر روٹ تین اب اس تین کو اپنے لینا ہے اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی تو پانچ کے اوپر تین ضرب ایک بٹا تین پھر ضرب لکھیں اگر لکھنا ہے تو انہیں دو نہ لکھیں ایکس کے اوپر نو ضرب ایک بٹا تین وائے کے اوپر پندرہ ضرب ایک بٹا تین سالکار دیجئے گا تین تین سے کیمسل ہے پانچ آگیا ایکس کے اوپر تین تین بار نو تو ایکس کے اوپر تین آیا وائے تین پانچ بار پندرہ تو وائے کے اوپر پانچ آیا یہ پانچ ایکس کی تین وائے کی پانچ بار پاس آنسا آٹھویں جوز ہے جی question دیکھیں لکھا ہوا ہے سارے کے اوپر جو پاور ہے وہ سیون ہے اور سارے کے اوپر جو انڈر اوٹ دیا گیا وہ ہمیں صرف انڈر اوٹ دیا گیا ہے یہ ایک بڑا دو ہوگا دیکھیں کچھ مشکل نہیں دو آپشن ہیں یہاں پہ ہم ایک ارجبرے کا فامولا اپلائی کر سکتے ہیں ا جمع بی ہول سکیر لیکن یہاں سکیر نہیں ہے ساتھ لکھا ہوا تو وہ یہاں اپلائی نہیں ہو سکتا اگر یہاں ہوتا ہے نا دو طاقت دو تو پھر ہم ایک کی دو جمع بی کی دو جمع دو بھی کرتے لیکن یہاں ساتھ ہے سمپل ہے بڑا ہم کیا کریں گے آٹھ جمع وائے کے اوپر تو ساتھ جیسے آئے ویسی رہے گا لیکن یہ جو ہے یہ سارا اوپر جا کے آئے ہو جائے گا ایک بٹا دو اور یہاں یہ بات سمجھنے ہیں آپ نے کہ جب بریکٹ کے بعد پھر کوئی بریکٹ آتی ہے تو پھر ہم کیا کر دیتے ہیں درمیانی لگا دیتے ہیں اس طرح کر کے ہمیں اس کو سٹپ کو یہاں کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات تو کیا کیا میں نے ایکس سوری ایٹ ایٹ جمع وائے سارے کے اوپر ساتھ ہے اب جو باہر بریکٹ لگائی ہے وہ درمیانی بریکٹ لگا دیں اس طرح سے اور ایک بٹا دو لکھ دیں سمجھ گیا نا بات اب کیا کریں گے طاقت کی طاقت ضرب کھاتی ہے تو آٹھ جمع وائے ہم سارے کے اوپر کیا کریں گے سات ایک بات سات بٹا دو کار دیں گے بس یہ مزید سالو نہیں ہو رہا اس لئے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے سالو نہیں کریں گے تو آٹھ جمع وائے سارے کے اوپر سات بٹا دو آنسر آ گیا question number ہم کار رہے ہیں جس وقت آپ کو پتہ چوتھا اور اس کی جوز جو ہے وہ ہم کرنے لگے ہیں نامی تو نامی جوز ہے جی دیکھیں لکھا گیا سولہ ایکس کے اوپر طاقت جو ہے وہ ہمارے پاس دو لکھوئی ہے میں کتاب کو کنسلٹ کر رہا ہوں وائے کے اوپر طاقت چھے لکھوئی ہے سارے کے اوپر انڈر روٹ ہے اور انڈر روٹ کے ساتھ یہاں پہ چار لکھا ہوا کچھ مشکل نہیں ہے جی سالو کار دیں سولہ کی تجزیہیں کرنی ہے منی سیپریٹ یہاں سولہ ہے اس کی تجزیہیں کرنی ہے آپ کو پتہ ہے اب میں ایک نہ شارٹ کٹ دینے لگا ہوں آپ کو دو سے تقسیم تو ہو رہا ہے نا دو آٹھ بار سولہ پھر دو تو میں یہاں چار چار بار سولہ کر رہا ہوں اور چار ایک بار چار تو مجھے پتہ ہے کہ چار کی طاقت اگر دو آ جائے گی تو یہاں دو مینجر ہو جائے گا یہاں چار ہے تو میں نے کیا کیا چار کی طاقت دو ایکس کی طاقت دو وائی کی طاقت چھے سارے کے اوپر انڈر روٹ فور چلیں جی چار کے اوپر دو ضرب ایک بٹا چار آنا ہے میں جب آپ کو پتہ ہے اب یہاں پرابلم ہو جائے گا جی دیکھیں ایک بٹا دو آ جانا ہے اور آپ کے لئے انتہائی مشکل ہو جانا ہی ہے لہذا میں اب اس کو دوبارہ سے ادھر دو سے ہی تقسیم کر رہا ہوں چلیں اچھا ہو گیا آپ کو پتہ چال گیا ہے اگر کوئی بڑی دے کم ہو جائے پھر آپ کو پرابلم بھی ہو سکتا ہے دو آٹھ بار سولہ دو چار بار آٹھ دو دو بار چار دو ایک بار دو ایک دو تین چار آئیں گے جی تو میں اس کے ساتھ ہی سوال سالف کرنے لگا ہوں اصل میں آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو کیسے کام ہوگا دیکھیں گا سولہ ایکس کی دو وائی کی چھے اور سارے کے اوپر انڈر اوٹ کیا چار سولو کرتے ہیں اب دیکھیں میں یہاں دو کی طاقت کیا لکھی چار ٹھیک ہے ایکس کی طاقت دو وائی کی طاقت چھے سارے کے اوپر انڈر اوٹ چار یہاں سولو کرتے ہیں دو کی طاقت چار ضرب ایک بٹا چار آپ کو پتہ یہ نیچے آنا ہے ایکس کی طاقت دو ضرب ایک بٹا چار اوکے وائی کی طاقت چھے ضرب ایک بٹا چار سولو کرتی جیگا چار چار سے کینسل دو آ گیا دو دو بار چار ایکس کے اوپر ایک بٹا دو آنا ہے اور وائے کے اوپر دو تین بار چھے دو دو بار چار وائے کے اوپر تین بٹا دو آنا ہے اب دیکھیں دو ایکس کے اوپر ایک بٹا دو آ گیا اور وائے کے اوپر تین بٹا دو آ گیا اب میں اگر یہاں پہ اس کو سالو کروں دیکھیں یہ دو دو بار چار تو یہ چار کے اوپر ایک بٹا دو آئے گا تو یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے اس کے لئے پھر مجھے دوبارہ اس کی چار کی تجھنیے کرنی پڑیں گی پھر اس دو کو دو سے کینسل کرنا پڑے گا تھوڑا نمبر کام ہو جائے گا so it's good idea to factorize a number with minimum digit تو آپ چار کی بجائے یہاں دو پہ کریں گے تو آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور اگر دریکٹ یہاں چار رکھیں گے پھر یہاں پہ آکے آپ کو پروہ پڑا جائیں گے اس کو بھی سارو کر سکتے ہیں بعد میں دو کی طاقت دو ضرب ایک بٹا دو کریں گے دو دو سے کینسل ہوگا تو آنسر دو آئے گا یہ as it is چار رہا ہے ساتھ لیکن یہاں پھر اثر ٹویسٹ آگیا سوال میں مشکل ہو جائے گا اس لئے یہ طریقہ آسان ہے تو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کوشش کریں کہ کم سے کم پہ بھیجیں پھر آپ کو کوئی ایسی مشکل نہیں آئے گی clear چلنے ناما سوال بھی آپ کو clear ہو گیا question number four میں اب آ رہے ہیں ہم دسویں question دسویں جوزی چوتھے سوال کی six point one کر رہے ہیں x کی طاقت پانچ y کی طاقت چھے بٹا z کی طاقت دو سارے کی اوپر انڈر روٹ اور چار solve کریں کچھ مشکل نہیں ہے آپ کو پتا ہے کوئی یہاں پہ منتجزیہ نہیں ہے آپ کرنی ڈیر کوئی نہیں آرہا direct ہم کہیں گے x کے اوپر پانچ ضرب ایک بٹا چار پھر y کے اوپر چھے ضرب ایک بٹا چار بٹا z کے اوپر دو ضرب ایک بٹا چار solve کریں x کے اوپر پانچ ایک بٹا چار y کے اوپر دو دو بٹا چار دو تین بٹا چھے y کے اوپر تین بٹا دو over z کے اوپر دو دو بٹا چار ایک بٹا دو یہ آپ کے پاس دسویں question تھا جس میں آپ نے اس کو solve کیا x کے اوپر پانچ بٹا چار آنا ہے جی پھر y کے اوپر تین بٹا دو اور z کے اوپر ایک بٹا دو 11 question کر لیتے ہیں یعنی 11 جوز ہے یہ دسویں جوز تھی یہ 11 جوز ہے 11 جوز کتاب کے پر دیکھیں جی کھا ہوا ہے آپ کے پاس 8x over x plus y سارے کے اوپر under root 3 یہ question ہے اس کو solve کرتے ہیں آپ کو پتا ہے 8 ہمارے پاس آیا تو 2 کتا کا 3 آ جانی ہے اب میں تو یہ بھی نہیں کہا رہا نا باپ ان کو سمجھیں اتنا مشکل نہیں ہے 2 کتا کا 3x آ گیا بٹا نیچے x plus y ہے نیچے x plus y ایجو چیزہ آ گیا اور سارے کے اوپر under root کیا آ گیا 3 سوالو کاملے 2 کتا کا 3 ضرب 1 بٹا 3 x کے اوپر 1 بٹا 3 y x جمع y ہے نیچے x جمع y سارے کے اوپر 1 بٹا 3 وہ آپ نے کہا ہے یہاں جمع y میں آپ نے x کے اوپر 1 بٹا 3 الگ سے کیوں نہیں کیا y کے اوپر الگ سے کیوں نہیں کیا یہ step یہاں سمجھانے کے لیے میں نے اس وعال آپ سے کروایا ہے تو میں بھی سنجھا ہوں آپ کو یہ 2 کے اوپر یہ 3 تھا جی 3 3 سے cancel 2 x کے اوپر 1 بٹا 3 اور نیچے x پلاس y کے اوپر سارے کے اوپر 1 بٹا 3 اچھا question آپ سے یہ ہے کہ میں یہاں میں نے 2 کے اوپر الگ سے لکھا x کے اوپر الگ سے لکھا لیکن x کے اوپر الگ سے y کے اوپر الگ سے کیوں نہیں آیا کیا ریزن ہے دیکھیں جمع ہو رہے ہیں آپ اس میں جمع ایک اٹھی اکائی ہے اس لئے اس کو ہم نے اکائی لے کے اس کے اوپر ایک بٹا 3 کیا ہے اگر یہاں ضرب ہو رہا ہوتا x y لکھا ہوتا تو ہم ایک بڑا 3 x کے اوپر بھی لکھتے اور ایک بڑا 3 y کے اوپر بھی لکھتے یہ درمیان میں جمع ہے اس لئے اس نے ایسے ہی رہنا ہے 11 question جی آپ کا سال ہو گیا جی اب آگئی last جوز اور وہ آگئی 12 question last جوز ہے جی تو یہاں y کے اوپر n لکھا ہوا ہے over a کے اوپر m لکھا ہوا ہے اور سارے کے اوپر جو under root ہے وہ یہاں پہ p لکھا ہوا ہے چلے سال کر لیتے ہیں اس میں تو کوئی ایسا ایسا کوئی معمی نہیں ہے سمپل سی بات ہے y کے اوپر n ہے n بٹا a کے اوپر m اور سارے کے اوپر a بٹا p تھی ہو گیا چلے y کے اوپر n بٹا p اور a کے اوپر m بٹا p سمپل یہ آپ کا انصر آگیا اس طرح آپ کے چار سوال جہاں مکمل ہوئے 6.1 کے 6.1 question number 5 اور اس کی پہلی جو پہلی جو میں کیا ہے دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی جو question دیا گیا ہے اس میں آپ کو under root کے مزید rule سمجھائے گئے ہیں جیسے کہ پہلا question ہے 3 under root multiply 7 under root اب یہاں بھی ایک rule آپ نے سمجھ نا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس a under root multiply کرے گا a under root سے یہ بار سمجھ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کو آپ نے ایک under root کے اندر لے آنا ہے this is the rule ٹھیک ہے تو a under root multiply a under root اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a ضرب a کر کے اس کے اوپر under root ڈال لیں اگر جمع درمیان میں ہوگا پھر اس طرح نہیں ہوگا پھر اور method ہے وہ جمع آئے گا تو ورہول بتائیں گے ابھی کیا کریں گے ہم دیکھیں ایک کو لکھا میں نے 3 multiply 7 سارے کے اوپر میں نے کٹھا کیا کر لیا under root کر لیا اب اس کو سارل کیجئے گا تو سارل apply 1 2 8 under root اور یہ بھی 5 مرتبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں under root سیم ہیں درمیان میں ضرب ہے تو ہم انہیں کٹھا کر سکتے ہیں کیسے 4 ضرب 1 2 8 سارے کے اوپر under root 5 سارل کر لیجئے گا آر سارل 12 2 اور یہ 1 اور 5 5 512 اس کے اوپر ہم under root کریں گے یہاں پہ 5 یہ بڑے سارل ہیں لیکن صرف آپ نے رول سمجھ رہے ہیں اگلے سوال جب آئیں گے تو اس میں رول کو apply کر کے ہم نے questions کو solve کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو سوال ات ہیں مختصر کیجئے ہم ان کو مختصر کر رہے ہیں اور مختصر کرنے کا مطلب ہے کہ یہ پھیلے ہوئے ہیں ہم نے ان کو contract کرنا ہے اور ان کو solve کرنا ہے کئی دفعہ ہم نے سوال کو expand کرنا ہوتا ہے دکھا ہوتا اور اس کو پھیلانا ہوتا ہے عموما سوال جو ہے وہ پھیلاء کہ ہی حال ہوتا ہے لیکن یہ پھیلہ ہوا ہے اس کو ہم نے مختصر کر دینا ہے چھوٹا کر دینا ہے solve کر کے rules کو apply کر کے تیسری جوز دیکھتے ہیں کیا تیسری جوز میں لکھا ہوا ہے 81 under root 5 پھر multiply 27 under root 5 کچھ مشکل نہیں ہے یہ ویسے ہی آپ نے solve کرنا ہے آپ کو پتہ 81 اور multiply 27 یہ rule ہے اور سارے کے اوپر کیا آ جائے گا 5 under root رول سے معلی اس کو فارمولہ کہہ سکتے ہیں جب اس کو solve کریں گے تو یہ 21 ست آئے گا under root 5 آ جائے اچھا اس کو مزید بھی ہم solve کر سکتے ہیں آپ کو پتہ نہ ہم پیچھے کر کے بھی آئے ہیں اس کی تجزیہ کریں گے اور اس کی طاقتیں بنائیں گے پھر اس پانچ کو ادھر لے جائیں گے جا کے بٹا پانچ ہوگا تو مزید بھی solve ہو سکتا ہے لیکن جذر کے point of view سے اتنا ہی اس کا انصر آئے ہے اور 32 کے اوپر نو آ گیا اب اسے ہم solve کیسے کریں گے کس طرح اس کو حل کریں گے جو تقسیم درمیان میں نظر آ رہا ہے اس کو تو بھی ہم solve کرتے ہیں آپ کو یہ بٹا ہوگا تو دو اندر روٹ تو ایسی رہنے دیں اور ہمیں یہ hint دے رہا لیتے ہیں اب دیکھیں وہ بات بھی آ گئی میں نے کہا رہا تو یہ تقسیم کر کے بھی solve کر سکتے ہیں مزید اگر اس کو solve کرنا ہو تو یہ ہم کرنے لگے ہیں دو سولہ بٹی دو آٹھ سولہ دو چار آٹھ دو دو چار دو ایک دو ایک دو تین چار پانچ ہوا نائن مزید سولہ کرتے ہیں اس کو ٹو انڈر اوٹ ہے اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس طاقت ہے ادھر جا کے ملٹیپلائی ہونی ہے یعنی ایک بٹا نو آنا ہے اس کے ساتھ دو کے اوپر طاقت کیا گئی پانچ بٹا نو آگئی انڈر کریں اب یہ آپ کو پتا ہے کہ دو کے اوپر ایک بٹا دو آنا ہے تو یہ دو کے اوپر ایک بٹا دو ہے اور یہ تقسیم کا میں نے بٹا لگایا اور یہاں دو کے اوپر پانچ بٹا نو ہے اب یہ بات سمجھیں کہ جب اساس ملتے ہیں میں نے پانچ بٹا نو یہ ہمارے پاس یہاں تک انصر آ گیا اب ہم دیفنیٹل آپ کو پتا ہے یہ مائنس ادر میان میں تو کیا کریں گے اس کا ہم لینا ہے تو کوئی بات نہیں اس کے بعد میں یہاں سٹیپ کر رہا ہوں جی دیکھیں دو کے اوپر ایک بٹا دو ہے مائنس پانچ بٹا نو ہے یہ طاقت میں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کریں گے ہم لیں گے ایلزیم کیسے دیتے ہیں نو لکھیں گے کاما دو یہ نیچے والے ہیں ان کو لکھ لیں گے اب ہم یہاں پہ اس کو تقسیم کریں کیا دو پہ تقسیم ہو رہا یہ ہوتا تو چلے میں اس کو مسائل کرتا ہوں یہ نو ہے دو ایک بار دو اور یہ نو ہے تین تین بار نو ایک اور تین ایک بار دیں اس کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ یہاں پر دونوں تقسیم ہو جائیں کسی ایک سے تو بہرحال یہ سمپل دیکھیں دو تین بار چھے اور چھے تین بار اٹھارہ تو اٹھارہ اس کا آگیا جی لسی ام تو یہاں میں نے کیا لکھا یہ دو کے اوپر یہاں پر میں لائن لگائی اور اٹھارہ 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 آیا جی اب آپ کو پتہ اٹھارہ نے اندر آنا ہے تقسیم بٹے کے نیچے اس طرح کو یاد رکھیں اندر آنا ہے دو بار آنا ہے دو نو بار اٹھارہ آنا ہے نو ایک بار کیا آنا جی نو مائنس اب اٹھارہ اندر آنا ہے نو بار آنا ہے نو دو بار اٹھارہ اور پانچ دو بار دس تو یہ جو ہمارے پاس دو کے اٹھارہ اچھا اب یہ چھوڑا ایسا عجیب لگ رہا میں اس کو مزید ہم سالو کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں دو کے اوپر اب ہم اگر دو ڈال دیں طاقت نو ڈال دیں اور ضرب ایک بٹا دو کر لیں یہ اٹھارہ ہے نا تو ایک بٹا نو ضرب ایک اگر ایک بٹا اٹھارہ ہے اس کو لکھ سکتا ہوں ایک بٹا نو ضرب ایک بٹا دو کیونے لکھ سکتا ہوں ایک بٹا نو دو بٹا ہو جائے گا نا تو ایک بٹا دو لکھ سکتا ہوں ایک بٹا دو میں کیوں لکھا اس کا بنے سمپل اور جو آپ کی بک کے پیسے آنسر لکھا ہوا ہے اس نے اس کو ادھر ہی سال کر دیا دیکھیں یہ مختلف طریقے ہیں یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو اس نے کیا کہ یہاں پہ ایک بٹا لکھ کے تو دو لکھا ہے اور اندر روٹ دے کے نا تو یہاں اٹھارہ لکھ دیا ہے ایک بٹا اٹھارہ ہے نا تو یہ اندر روٹ اٹھارہ یہ ہم لکھ سکتے ہیں ایک بٹا اندر روٹ دو کے اوپر اٹھارہ یہ بھی جواب ٹھیک ہے آپ اس طرح کار نا یہ بھی جواب ٹھیک ہے یہ سارے مختصر شکل آگئی ہمارے پاس چوتھی جز کی کوئیسن نمبر فائیو تھا اور کوئیسن نمبر فائیو ہی ہے چار جز ہم کار چکے پانچ جز شروع کرنے لگے ہیں جی پانچ جز میں گور کریں ہمارے پاس دکھا ہوا ہے ایک سو اٹھارہ اندر روٹ یہ پانچ ہے یہ پہ بوک کے اوپر دیکھیں اور تقسیم ہے یہاں پہ میرے پاس دو اندر روٹ اور یہاں پھر پانچ سالو کر لیتے ہیں اس کو دیکھیں ہمیں ایک پہ لکھا ایک سو اٹھارہ کہ اوپر یہاں پہ جو اندر روٹ ہے اور یہ جو تقسیم ہے آپ کو پتا ہے اس کا مطلب بٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انہیں بٹا لکھ دیا ہے اور دو کے اوپر اندر روٹ فائیو اب جس طرح ضرب کو آپ سالو کرتے ہیں ویسے ہی تقسیم بھی سالو ہوگا مثلا ضرب میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کٹھا کر لیتے ہیں یہاں بھی آپ کٹھا کر سکتے ہیں تو کٹھا کیسے کیا میں نے ایک سو اٹھارہ بٹا دو اور سالے کے اوپر اندر روٹ یہاں پہ پہنچ آ گیا اب یہ کٹھا کرنے کا بینیفٹ جو ملا وہ یہ ملا کہ ہم اس دو کو کینسل کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں جی دو ایک بار دو دو پانچ بار دس گیارہ دو نو بار اٹھارہ سالے کے اوپر بعد چھٹی جوز جی تو ادھر ہی میں کار رہا ہوں چلیں یہ پانچ جوز تھی اور اس کے بعد میں آ رہا ہوں یہاں پہ ہی در چھٹی جوز میں چھٹی جوز میں کوئیسن لکھا ہوا ہے ٹوانٹی سیون انڈر روٹ اور یہاں پہ آگے ہاں جی تقسیم اکیاسی انڈر روٹ یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے آپ تقسیم نظر آ رہا ہے آپ کو انڈر روٹ دونوں کے اوپر دو ہے تو کیا کریں گے آپ جیسے یہ سٹیپ کیا تھا آپ نے ٹوانٹی سیون انڈر روٹ اور تقسیم اکیاسی انڈر روٹ آپ انہیں کٹھا کرنیں گے کیسے ٹوانٹی سیون اور ایٹی ون سارے کے اوپر انڈر روٹ سیمپل اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی تین سی کینسل ہو سکتا ہے جی تو تین نوم بار ستائی تین دو بار چھے تین سات بار اکیس اس کو یہاں پہ پھر آپ کینسل کر سکتے ہیں کیسے کینسل ہوگا تین تین بار نوم اور تین نوم بار ستائیس اور پھر تین ایک بار تین 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 بار نوم یہ ایک بٹا تین آ رہا ہے جی ایک بڑا دین کے پر کیاڑا آ گیا میں نے انڈر روٹ یہ ایک بٹا تین انڈر روٹ میرے پاس انسر آ گیا ساتھوں سوار نکالتے ہیں ساتھوں سوار میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو رقم نظر آ رہی ہے وہ لکھا ہوا ہے ایک کے اوپر ایک بٹا چار اور ضرب ہے ایک کے اوپر دو بٹا تین یہ ایک پیسٹن ہے ایک کو لکھا میں نے اب اے پتہ آپ کو کٹھا جب ہوگا تو طاقتیں جمع ہوتی ہیں یہ تو آپ قرور یاد ہے تو اے کے اوپر یہ میں نے ایک کٹھا کر دیا اور ایک بٹا چار جمع دو بٹا تین کر دیا جب ہم اساس کٹھے کرتے ہیں تو جو پاور تھے ہیں طاقتیں وہ جمع ہوتی ہوتی ہیں اب اس کو سارو کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہم نے اس کا ایل سی ایم نکالنا ہے ایل سی ایم نکال لیتے ہیں تین دو ایک بار دو تین تین ایک بار تین اب جو لوگ تھے ایڈوانس ہیں ماتمیٹکس میں سکلز گٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر تو یہ دونوں کسی پہ تقسیم ہوتے ہیں کٹھے پھر تو آپ یہ پروسس کریں ادر وائز آپ انہیں آپ اس میں جمع ضرب بھی دے سکتے ہیں تو چار تین بار بارہ آگیا دیکھیں ادھر بارہ آیا جو LCM آیا وہ بارہ آیا ہمارے پاس میں نے کہا اگر یہ ہمارے پاس مفرد عداد ہوں یعنی یہ کسی اور پہ تقسیم نہ ہوتے ہوں جیسے کہ ایک کسی اور پہ تقسیم نہیں ہوتا تین کسی اور پہ تقسیم دو نہیں کسی اور پہ تقسیم ہوتا تین نہیں کسی اور پہ ہوتا چار دو پہ تقسیم ہوتا ہے پانچ کسی اور پہ تقسیم نہیں ہوتا سات کسی اور پہ تقسیم نہیں ہوتا نو تین پر تقسیم ہوتا ہے گیارہ کسی اور پر تقسیم نہیں ہوتا یہ جو ہنے ہم مفرد ادان کہتے ہیں جو مفرد ہیں وہ صرف اپنے آپ پر تقسیم ہوتے ہیں اگر مفرد کہیں آ جائیں تو ان کو آپ آپس میں ملٹیپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کہنا چار مفرد نہیں ہے لیکن دیکھیں یہاں چار کسی اور پر تقسیم تو بھی نہیں ہو رہا اس لئے ہم اس کو آپس میں ملٹیپلائے کر کے بھی LCM نکال سکتے ہیں ایک کے اوپر یہاں پر کیا میں نے پاس LCM آ گیا بارہ اب آپ کے لئے مشکل نہیں ہے بارہ کو اندر رکھیں چار کو باہر رکھیں چار تین بار بارہ اور تین ایک بار اوپر تین آ گیا جمع تین باہر آئے گا بارہ اندر آئے گا تین چار بار بارہ اور چار دو بار آٹھ آ گیا تو اب ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں ایک کی پاور آٹھ نو دس گیارہ بٹا بارہ تو اگر اس کو آپ نے مزید ساعلق کرنا ہو تو کیسے کریں گے جی A کے اوپر طاقت گیارہ اور اندر روٹ یہاں کر کے آپ بارہ کار دیں اس طرح سے آپ نے اس کو مختصر کر لیا ہے دیکھیں یہ MATH ہے اب یہ بات سمجھ لیا ہے کہ یہاں میں equal کیوں لکھتا ہوں بار بار دیکھ رہاں یہاں میں نے لکھا equal پھر equal یہ کیوں لکھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس MATH کی رقم ہے وہ اس کے equal ہے یہ اس کے equal ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں equal کا یہ مطلب ہوتا ہے جو اس طرف ہے وہ اس طرف اگر دو ہوں تو وہ مساواد بان جاتی ہے otherwise اس میں تو right side پہ ہی سب کچھ ہے left پہ کچھ نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں جیسے میں مثال دوں نا آپ کو دیکھیں میں لکھتا ہوں اس کا اجدی سار بھی ایک پاور بھی ایک تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ down step ہے یہ سامنے لکھ دیا میں نے تو میچ مجدار چیز ہے اس میں آپ solve کرتے جاتے ہیں دیکھیں نا مثال میں آپ کو دوں میں لکھتا ہوں یہاں پہ دو جمع دو اس کو کیا میں اس طرح نہیں لکھ سکتا لکھ سکتا ہوں تو 2 پلاس 2 equal to 4 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہاں 2 پلاس 2 لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ equal 4 اس طرح لکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں تو یہی وہ steps ہیں جو math میں آتے ہیں یعنی جو اوپر والا ہے وہ نیچے والے کے برابر ہے اور جو اسے نیچے والا ہے وہ اوپر سب جو آ رہے ہیں ان کے برابر ہے اس لئے ہم نے اس کو بڑا step by step لے کے چلنا ہوتا ہے اور ہم جواب تک پہنچ جاتے ہیں یہ math کی خوبصورتی ہے سات question solve کر چکے ہم question پانچویں کے سات جوزیں اب ہم آ رہے ہیں جی آٹھویں جوز پہ آٹھویں جوز میں لکھا ہوا ہے x کے اوپر 6 بٹا 7 اور پھر آگے multiply ہے y کے اوپر ایک بٹا 4 یہ آٹھویں جوز ہے اب یہاں پہ آپ نے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہم ان کو آپ اس میں جمع کر سکتے ہیں طاقتوں کو question ہے جی آپ سے کیا ہم اس کو اس میں جمع کر سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی وہ wrong ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں وہ right ہے کیوں کہ اگر یہاں x ہے اور یہاں بھی x ہوتا پھر ہم طاقتیں جمع کرتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اساس ایک جیسے ہوں تو طاقتیں جمع ہوتی ہیں اب یہاں اساس جو ہے base وہ x ہے اور یہاں جو اساس ہے base وہ کیا ہے y ہے اب طاقتیں جمع یہاں پہ نہیں ہو سکتے اب ہم کیا کریں گے جمع تو ہم کار نہیں سکتے اس کو ہم simplify کیسے کریں گے اس کے لئے ایک method ہو سکتا ہے کہ دیکھیں یہ 4 یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک بٹا 4 ہے اگر میں ایک بٹا 4 سے multiply کروں اس power کو بھی under root دینے کے لئے تو اس کو مصاب کر سکتا ہوں جب اگر اور کیجئے کہ کتنی پیاری ٹکنیک ہے یہاں پہ x ہے نا تو یہاں پہ 6 بٹا 7 ہے تو میں نے اپنے پاس یہاں پہ ضرب ایک بٹا 4 کر دیا اب آپ نے کہنا یہ ایک بٹا 4 ضرب کرنے کی سمجھ نہیں آئی دیکھیں وہ اس لئے یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر under root ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اوپر already y کے اوپر ایک بٹا 4 موجود ہے تو یہاں میں ایک بٹا 4 لکھ سکتا ہوں اور لکھ کے پھر اس کو میں solve بھی کروں گا یہاں پہ اس کے ساتھ ایسی تھی بٹا 4 لکھ سکتے ہیں اب ایک بٹا 4 کو میں لکھ دوں دیکھیں یہ رقم کے پر فرق پڑ گیا تو اگر یہاں میں چار بٹا 4 لکھوں اب کیا کہتے ہیں آپ اگر میں چار بٹا 4 لکھوں تو چار چار سے کیا نسل ہوا تو ایک رہا گیا تو رقم میں کوئی فرق نہیں پڑا اس کا مطلب ہوا یہ پہ بڑی خاص بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو چھ بٹا سات لکھا ہوا ہے اگر میں اس کو اور ضرب ایک بٹا 4 کر دوں تو یہ رانگ ہے یہ رانگ کیوں ہے کیونکہ یہ رقم کو فرق پڑ گیا لیکن اگر میں اس طرح لکھوں چھ بٹا سات اور ضرب چار بٹا چار تو دیکھیں چار چار سے کینسل ہو رہا ہے ایک آ رہا ہے تو یہ تو رقم کوئی فرق نہیں پڑا تو لہٰذا میں اگر کچھ میں نے چینجنگ کرنی ہے ماتمیٹکلی تو اس طرح میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا چار چار سے کینسل ہوا تو چھ بٹا سات ضرب ایک تو یہ چھ بٹا سات ہی آ رہا ہے چھ بٹا سات چھ بٹا سات کی ایک کل ہو گیا چار بٹا چار میں کار سکتا ہوں اب کرنے کی وجہ اس کی وجہ کیا ہے وہ ذرا سن لیں دیکھیں اس چار کو آپ ملٹی پلائے کار دیں چھے کے ساتھ چھے چار بر کیا ہوا چوبیس بٹا سات ٹھیک ہے اور ضرب میں نے ایک بٹا چار کیا کیونکہ یہ چار میں نے اس سے ملٹی پلائے نہیں کیا کر سکتا ہوں لیکن نہیں کیا آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ون اوور فور ہو گیا چلیں اب ذرا دیکھئے گا اگر میں لکھوں ایکس کے اوپر چوبیس بٹا سات اور یہاں ضرب سات وائے آ جائے اور یہ ایک بٹا چار میں ہر دونوں کے اوپر کٹھا کر دوں وائسے ایک بٹا چار تو کیا میں اس طرح کر سکتا ہوں میں ضرب ہے نا اگر الگ کیے جا سکتے ہیں تو کٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں یہ میں نے کٹھے کر دی دونوں دیکھیں اب اگر اس ٹیپ کو اپنے ورس لیں تو یہ اب سالو کر کے آئے ہیں کہ ہم ایک بٹا چار کو اس کے اوپر بھی لکھیں گے اور ایک بٹا چار کو اس کے اوپر بھی لکھیں گے تو یہ سٹیپ بان جائے گا چیخ ہے اب اگر ہم اس کو توڑ لیں گے چھے چار بٹا چار آ جائے گا اور چار بٹا چار جب کینسل ہو رہا ہے تو پھر یہ چھے بٹا سات آ جائے گا کلیئر چلیں اب دیکھیں میں کیا کرتا ہوں ایکس کے اوپر چوبیس بٹا سات وائ اور سارے کے اوپر انڈر اوٹ یہاں پہ چار یہ ایک بٹا چار ہے نا چار جو گئے انڈر اوٹ بن جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کا سلوشن کر دیا ہے خب آپ سمجھیں گے کچھ مشکل نہیں ہے نیکس چلتے ہیں ہم ناوی جزبے ناوی جزبے دیکھیں لکھا ہوا ہے ایکس کے اوپر تین بٹا چار وائ کے اوپر ایک بٹا چھے اور سارے کے اوپر کیا ہے چھے اب طاقت کی طاقت زمکھائے گی یہ کچھ مشکل نہیں ہے ابھی ہم جلدی سے اس کو ساروکار لیتے ہیں مارٹیپلیکیشنز کر کے تو ایک کو لکھا میں نے ایکس کے اوپر تین بٹا چار زرب کیا کیا میں نے چھے کیونکہ چھے ہے نا تو وائ کے اوپر ایک کے بٹا چھے زرب کیا کیا چھے ساروکریں اب اس کو جب آپ درمیان میں زرب ہے اب ایل سیم نہیں لینا ایل سیم کب لیتے ہیں جب جمع یا تفریق ہو دو دو بار چار دو تین بار چھے تو ایکس کے اوپر آیا تین تین بار نو بٹا دو اور وائ کے اوپر کیا آیا چھے چھے سے کینسل ایک ایک چھے لکھیں چھے نہ لکھیں اب جب آپ دیکھیں گا میں کیا کرنا لگوں یہ ایکس کے اوپر نو ہے نا یہ ایکس کے اوپر نو ہے تو زرب ایک بٹا دو اب نو بٹا دو کو یہاں بار سمجھیں کہ نو بٹا دو کو ہم لکھ سکتے ہیں نو زرب ایک بٹا دو ٹھیک ہو گیا لکھ سکتے ہیں یہاں ساتھ وائے آ گیا اب غور کریں ایکس کے اوپر نو آ گیا جی اور اس کے اوپر انڈر اوٹ آ گیا یہاں دو اور ساتھ یہ وائے وائے پہ انڈر اوٹ نہیں آنا وائے بار ہے تو یہاں پہ گلتی رہاں کہیں لگ جائے آپ کو تو آپ لکھ لیں وائے انڈر اوٹ ایکس کی طاقت نو یہ اچھا لکھنے کا میتھڑ ہے ایسے ہی بیپ لکھ سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے جس میں آپ واضح کر رہے ہیں کہ میں نے وائے کو انڈر اوٹ سے بار رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ ڈاؤٹ ہے کہیں اس کے اوپر بھی نہ آ جائے لائے انڈر اوٹ لمبی ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر بھی آ جائے گا تو پھر وہ رانگ ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ ایک بڑا دو صرف ایکس کی نو کے ساتھ ہیں یہ آپ کا انصر نامی جزبی آپ نے مکمل کر لی آ رہے ہیں دسویں جزبے ایکس کی تین وائے کی دو سارے کے اوپر ایک بڑا دو اور پھر ایک ملٹیپلائے ہے بریکٹ سٹارٹ ہو گئی وائے کی تین ایکس کی چار سارے کے اوپر مائنس ایک بڑا تین اب یہ مائنس نہیں اتنا سا پریشان کرنا ہے آپ کو لیکن کچھ اتنا جارہا مشکل نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ سب کے ساتھ اس کو پہلے سالو کر لیں یہ میں سالو کر رہا ہوں ایکس کے اوپر تین ضرب ایک بڑا دو وائے کے اوپر دو ضرب ایک بڑا دو ٹھیک ہے جی پھر یہ یہاں پہ چلیں ایسے بلیکن دے رہتے ہیں تاکہ آپ کو ایزی رہے وائے کے اوپر تین ضرب منفی ایک بڑا دیں ٹھیک ہے نا مائنس ہے ایکس کے اوپر چار مائنس اس کو ضرب دینی ہے نا ضرب مائنس ایک بڑا تین یہ خاص بات ہے جی یہ اب وہ جو اتاکتیں تھی میں نے سب کے اوپر لے آیا ہے کہ کر کے اب آپ کو پتہ ایکس کے اوپر کیا آنا ہے تین بڑا دو وائے کے اوپر کیا آنا ہے کچھ بھی نہیں دو دو سے کینسل ہوا یہ ایک بڑا گٹ میں رہا لگ سے یہاں پہ دیکھیں تین تین سے کینسل ہوا وائے کے اوپر مائنس ایک لکھیں ایکس کے اوپر کیا آیا مائنس چار بڑا تین ابھی تک ہم یہاں پہنچ گئے ہیں ابھی ہم دیکھیں ایکس کو کٹھا کرتے ہیں ایکس کے ساتھ اور y کٹھا کرتے ہیں y کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ہم x لکھ رہے ہیں ہم اوپر 3 بٹا 2 یہ کٹھا کریں مائنس 4 بٹا 3 یہ کٹھا کیوں کیا آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اساس ایک جیسے ہوں تو طاقتیں جمع ہو جاتی ہیں تو آپ نے کہا ہے آپ یہاں مائنس ڈال دیا ہے یہ مائنس میں لکھا ہے میں نا جب میں اس کو آپ کو solve کر کے بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آئے دیکھیں x کے اوپر ہے ہمارے پاس 3 بٹا 2 ٹھیک ہے اور ضرب یہاں x کے اوپر ہے مائنس 4 بٹا 3 جب ہم انہیں کٹھا کریں گے ہم لکھیں گے 3 بٹا 2 جمع کریں گے ہم لکم کو اس کے ساتھ مائنس 4 بٹا 3 ونہیں لکم کے ساتھ جمع کریں گے اور جب علام میں ٹکر آ جائیں تو بریکٹ ڈال دیا کریں یہ رول ہے اچھا اب 3 بٹا 2 اب یہ جمع ضرب یہ بریکٹ کا ملک ضرب ہوتا ہے جی جمع ضرب مائنس اس طرح سے مائنس یہاں پہ آتا ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ فارمولات ہوتے ہیں جمع کو اگر آپ ضرب کریں جمع کے ساتھ تو جواب جو ہے وہ جمع آنا ہے اگر آپ جمع کو ضرب کریں مائنس کے ساتھ تو جواب مائنس آنا ہے مائنس کو ضرب کریں جمع کے ساتھ تو جواب مائنس آنا ہے اور اگر آپ مائنس کو ضرب کریں مائنس کے ساتھ تو جواب جمع آنا ہے یہ کچھ رول ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے یعنی اگر آپ جمع کو ضرب دیں جمع کے ساتھ تو جواب کیا آنا ہے جمع اگر جمع کو ضرب دیں مائنس کے ساتھ تو جواب کیا آنا ہے مائنس یا مائنس کو ضرب دیں جمع مائنس کو مائنس سے ضرب دیں جواب جمع آنا ہے یہاں دیکھیں بریکٹ کا مطلب کیا ہو گیا تو جمع ضرب مائنس جمع ضرب مائنس اس طریقے سے یہاں پہ ہی مائنس آئے گا آگے ہم y لکھتے ہیں جی y کے اوپر already دیکھیں یہ Y کے اوپر جمع ایک ہے اور یہ Y کے اوپر مائنس ایک ہے یہ بھی سمجھ گئے نا میں نے کیسے کیا ہے اب اس کو سال کریں X کے اوپر کیا LCM آنا ہے مفرد مفرد تین دو بار چھے دو تین بار چھے تین تین بار نو مائنس تین دو بار چھے چار دو بار آج X کے اوپر جناب آگیا آپ کا ایک بٹا چھے اور یہاں جو Y تھا اس کے اوپر زیرو آیا ہوا ہے کسی کی بھی طاقت زیرو ہو یاد رکھیں تو 1 کے ایک والد ہوتا ہے یہ رول یاد رکھیں کسی کی طاقت جب زیرو ہو جائے گی کسی کی بھی تو وہ 1 کے ایک والد ہوگا Y کی طاقت زیرو ہو جائے X کی طاقت زیرو ہو جائے 50 کی طاقت زیرو ہو جائے یہ degrees نہیں ہے زیرو ہے تو 1 آ جائے گا یہاں 50 طاقت زیرو کبھی نہیں ہو سکتی لہذا یہ میں آپ کو جس سمجھانے کے لیے بتایا جب variable کے اوپر زیرو آ جائے 50 variable نہیں ہے نا variable X Y Z ہو جائے Y کے اوپر زیرو Z کے اوپر زیرو آ جائے A کے اوپر زیرو آ جائے تو اس کا مطلب ایک ہوتا ہے ایک لکھ دیا اب آپ سوالو کر لیجئے گا اس کو جیسے پہلے کیا ہے ہم نے دیکھیں میں نہیں سکتا ہوں X کے اوپر 1 بٹا 3 ٹھیک ہے اور under root یہاں بڑا دوں اور یہاں پہ میں ایک تو ایک ہی دے گا یا میں اس کو سالو کر سکتا ہوں اس طرح کہ ادھر ہی میں کیا کروں X کے اوپر ادھر ڈال کے انڈر root تو یہاں 6 مرتبہ لکھ دوں دونوں آرزر ٹھیک ہیں تو بک میں آئی تھی آپ کا یہ لکھا ہوا ہے ایک بڑا 6 تھا نا تو 6 تو جا کے آگے انڈر root کے ساتھ یہ آپ کا دسوار question بار میں question میں آتے ہیں جی اے گیار میں گیار میں تھا بار میں میں آتے ہیں بار میں second last question ہے ہمارے پاس جی یہ question number 5 میں بار میں جوز ہیں تو بار میں جز میں کیا ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے a کے اوپر ایک بڑا 4 b کے اوپر ایک بڑا 3 اور سارے کے اوپر کیا ہے جی minus ایک بڑا 2 پھر تقسیم آگیا اب ہمارے پاس سوار وہی ہے جو پیچھے کر کے آئے ہیں rules وہی ہیں انہیں کے مطابق سب کوئی سال ہو جائے گا ایک بڑا 4 b کے اوپر اور سارے کے اوپر کیا ہے جی minus 5 سال کیجئے گا a کے اوپر جناب یہ ایک بڑا 4 ہے اس کو ضرب دیں گے ہم minus ایک بڑا 2 کے ساتھ پھر b کے اوپر ایک بڑا 3 ہے ضرب دیں گے minus ایک بڑا 2 کے ساتھ clear چلیں جی اب یہاں تقسیم ہے a کے اوپر ایک بڑا 3 ہے ضرب دیں گے minus 5 کے ساتھ پھر یہاں b کے اوپر ایک بڑا 4 ہے ضرب دیں گے minus 5 کے ساتھ solve کریں a کے اوپر کیا آنا ہے یہ دیکھ لیں یہ مائنس ہے تو پھر یہاں درمیان میں یہ دیکھیں ضرب کھا رہا ہے اس کے ساتھ اب یہ خاص بات سمجھ نہیں ہے یہ سے ضرب کھا رہا ہے تو یہ مائنس ایک بٹا آٹھ آ رہا ہے مائنس ایک بٹا آٹھ اچھا بی کے اوپر کیا آ رہا ہے جی مائنس ایک بٹا چھے آ رہا ہے یہ ایک سٹیپ ہو گیا تقسیم کریں اے کے اوپر یہاں مائنس پانچ بٹا تین آ رہا ہے اور بی کے اوپر کیا آ رہا ہے جی مائنس پانچ بٹا چار آ رہا ہے چلیں اب انہیں ہم نے کٹھا کرنا ہے اور دیکھنا کٹھے کس طرح ہوگے تو یہ بٹے کے نیچے آنے ہیں آپ کو پتا ہے اے کے اوپر مائنس ایک بٹا آٹھ بی کے اوپر مائنس ایک بٹا چھے بٹا کریں گے یہاں اے کے اوپر اب کیا آنا ہے دیکھیں مائنس پانچ بٹا تین آنا ہے اور بی کے اوپر مائنس پانچ بٹا چار آنا آپ نے کہنا نیچے لے کہا ہے علامتیں نہیں چین کیا آپ نے یہ تقسیم لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہی بٹا ہوتا ہے اب ہم اوپر لے جانا لگے اب علامتیں چینجے کریں گے اے کے اوپر مائنس ایک بٹا آٹھ ہے اوپر جا کے جمع پانچ بٹا تین ہو جائے گا اور بی کے اوپر یہاں مائنس ایک بٹا چھے ہے یہ اوپر جا کے جمع پانچ بٹا چار ہو جائے گا سمجھئے اب آپ نے ال سی ام سے نکالنے کے نکالنے ذرا اب اے کے اوپر یہاں پہ کیا ہے پانچ بٹ چاریس بی کے اوپر کیا آ رہا ہے دیکھیں یہ مفرد نہیں ہے یہ نکال کے دیکھیں یہاں ال سی ام کے آتا ہے چھے اور چار اس کو آپ ال سی ام لیں دو تین بار چھے تو دو بار چار تین ایک بار تین دو ایک بار دو تو تین دو بار چھے چھے دو بارہ تو بارہ آ گیا نہ بھی بارہ آئے اب چوبیس ہیل سے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکن میں بارہ لکھ رہا ہوں کیونکہ بارہ آیا ہے چھے دو بار بارہ دو ایک بار دو مائنس کی دعمت آئی جمع چار تین بار بارہ اور پانچ تین بار اندر آجی یہاں ساہل کر رہا ہوں تو اب اے کے اوپر کیا آنا ہے دیکھیں مائنس تین ہے جمع چاریس تین ہے سینتیس بٹا چوبیس یہاں سینتیس بٹا چوبیس آ گیا اور بی کے اوپر کیا آنا ہے سال کریں درہا مائنس دو ہے جمع پندرہ ہے یہ تیرہ بٹا بارہ تیرہ بٹا بارہ آ گیا جی بی کے اوپر تو اب ہم اس کو کیسے سال کر سکتے ہیں جوہر کریں یہ بارہ ہے یہ چوبیس ہے تو اگر کتنا اچھا ہوا ہم ایسے کر لیں کہ اے کے اوپر یہ آ گیا جی سینتیس بٹا بارہ دو بار چوبیس دو یہاں اور ضرب ایک بٹا بارہ بی کے اوپر تیرہ بٹا ایک ضرب ایک بٹا بارہ دیکھیں یہ میں نے صحیح دکھا ہے جی سینتی ایک بار سینتی بارہ دو بار چوبیس تیرہ ایک بار تیرہ بار ایک بار بارہ اب یہ بٹا بارہ بٹا بارہ انہیں کا مقصد کیا تھا میرا وہ یہ تھا کہ اے کے اوپر تو سینتی بٹا دو ہی دانا ہے اور بی کے اوپر تیرہ ہی دانا ہے لیکن یہ ایک بٹا بارہ ایک بٹا بارہ سارے کے اوپر اندروں ڈال کر یہاں پہ آپ بارہ لکھ لیں کتنا ایسی ہو گیا یہ میں انسان کھا لیا پارٹا پیشن اور اس کی سیکنڈ لاسٹ جوز ہے اب ہم آ رہے ہیں لاسٹ جوز پہ بارہ سکس پوائنٹ وان ایکسرسائز ہے آپ کی اور لاسٹ دیکھیں جی کیا کوئیسٹن ہے یہ آپ کا دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ کوئیسٹن ہے جی لاسٹ جوز ہے ایکس کے اوپر لکھا میں نے دو وائے کے اوپر تین سارے کو میں نے جب یہاں بریکٹ کلوز کی تو ایک بٹا پانچ ٹھیک ہے پھر یہاں پہ زرب کریں گے آگے اور سٹارٹ کریں گے بریکٹ ایکس اس کے اوپر ایک بٹا تین آ رہا ہے جی وائے کے اوپر دو سارے کو میں نے کلوز جب کیا تو یہاں پہ ایک بٹا چار لکھا ہوا یہ مسوال لکھ رہا تھا دیکھیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں بلکور سال ہے ایکس کے اوپر دو زرب ایک بٹا پانچ کریں وائے کے اوپر تین ضرب ایک بٹا پانچ کریں یہ بریکٹ میں پھر ضرب آیا پھر آگے ایک سٹارٹ کریں ایکس کے اوپر ایک بٹا تین ضرب ایک بٹا چار کریں پھر وائے کے اوپر دو ضرب ایک بٹا چار کریں اوکے اب دیکھیں کون سے کینسل ہو رہے ہیں کوئی کینسل نہیں ہو رہے ہیں ایکس کے اوپر دو بٹا پانچ آیا وائے کے اوپر تین بٹا پانچ آیا چھیک ہے درمیان میں یہاں پہ مارے پاس ضرب ہے جی اور یہاں پہ ایکس کے اوپر کوئی کیا انسل نہیں ہو رہا ایک بٹا چار تین بار بارہ آیا اور وائے کے اوپر یہ دو دو بار چار ہوتا ہے تو ایک بٹا دو آیا یہ میں نے پاورز آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں ہم ان کو سالو کرتے ہیں آپ کو پتہ کٹھے کرنے ہم نے جی ایکس ہے دو بٹا پانچ اب طاقت طاقت کے ساتھ کٹھی ہوئی تو جمع کریں گے ایک بٹا بارہ اور وائے کے اوپر آجے گا جی تین بٹا پانچ جمع ایک بٹا دو اب یہ سوال آسان آئی تھی پہلے والوں سے تو ایل سی ایم نکالنا ہے آپ کو پتہ ہے پانچ مفرد ہے بارہ تو یہ ساٹھ اس کا آجے گا جناب ایل سی ایم تو پانچ بارہ بار ساٹھ بارہ دو بار چوبیس جمع بارہ پانچ بار ساٹھ پانچ ایک بار پانچ وائے لکھا یہاں پہ دیکھیں اب داس آنا ہے اس کے ایل سی ایم پانچ دو بار دس دو تین بار چھے جمع دو پانچ بار دس پانچ ایک بار پانچ یہ میں کیسے کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے نا دس اندر رکھنا ہے دو بار رکھنا ہے دو پانچ بار دس اور پانچ کا ٹیبل پڑھیں ایک تک پانچ ایک بار پانچ سالو کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایکس کے اوپر کیا آنا ہے یہاں پہ چوبیس پانچ انتیس بٹا ساٹھ اور وائے کے اوپر آنا ہے پانچ ایک گیارہ بٹا دس یہ آگیا اب یہاں کچھ کامر نہیں نکل آکے ہم انڈر اٹ لگائیں تو یہی آپ کا آنسر ہے یہاں تک اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اگر بٹا دو کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ویسے انڈر اٹ دو بنا سکتے ہیں لیکن یہاں تک آپ کا یہ آنسر ہے یہ آپ کا کوئیسن نمبر کوئیسن نمبر فائیو تھا کوئیسن نمبر فائیو اور اس کا سکس پانچ ون ایکسرسائز اور اس کی جوجت تیرمی اس کے ساتھ یا آپ کی سیسن ون مکمل ہوگئے